اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسنان اوفیشل تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پانچ ملکہ سنگل سٹوری بہت ہی شندار اور نیو برینڈڈ گھر جو کہ اسلامباد کے علاقے مروہ ٹاؤن میں واقع ہے تو ویورز یہ آپ اس گھر کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی ابھی ایک اور نیا گھر بن رہا ہے جس کے ویسے ایک گھلی میں کافی کیچڑ وغیرہ ہویا ہے چونکہ یہ نیا گھر بن رہا ہے دوسرا دو دن یہ بارشیں ہوئی ہیں تو جس ویسے یہ کافی یہاں پہ کیچڑ ہو چکا ہے تو یہ ہم ابھی اس گھر کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ہی آپ گھر میں ہم اس گھر کے پورچ میں کھڑے ہیں بلکل میرے سامنے آپ کو اس کی مین انٹرس نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی ونڈو ہے کیچن کی اور یہ چھت پہ آپ سیلنگ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر اور براؤن کلر کی سیلنگ ہے تو ویورز ہے پانچ مرلے کا یہ سنگل سٹوری گھرہ ہے پچیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فٹ اس کی لیندھ ہے اور میرے لیٹ سائٹ پہ یہ سٹیرز اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں سنگل سٹوری یہ گھرہ ہے یہ جیسے ہم کار پورچ میں آتے ہیں تو میرے رائٹ سائٹ پہ یہ آپ کو فرنٹ پہ گیلری نزل آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے اور بلکل سامنے مین انٹرس ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ماربل لگا ہوا ہے بلکل ابھی یہ گھر تیار ہوا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا کام رہتا ہے ایک تو بجلی کی جو فٹنگز ہے جس میں فینز وغیرہ اور فانوس وغیرہ وہ اور لائٹس وغیرہ وہ رہتی ہیں دوسرا اس میں باتروم کی سینٹری ایسیسریز کا جتنا سمان ہے وہ بھی رہتا ہے وہ جیسے یہ کوئی گھر پر چیز کرتا ہے دوانر یہ اسی وقت ساری چیزیں لگا کر دے گا تو بھی برزو اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو اس سیریے میں بجلی ایولیبل ہے اس کے بعد سیوری بجلی اور پانی بور کروانا پڑے گا یہاں پہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی نوے فٹ تک اگر آپ بور کرتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے پانی کی یہاں پہ کوئی کسی قسم کی قلت نہیں ہے بور برحال اپنا کروانا پڑے گا آپ کو دوسرا بجلی یہاں پہ گلی میں تقریبا جو پہلے پرانے گھر بنے ہوئے ان پہ میٹر لگے ہوئے یہ چونکہ نیا گھر بنے اور اس وقت اسلامباد کے میٹر باندھے ہیں تو جیسے میٹر اوپن ہوتے ہیں تو یہاں پہ میٹر بھی لگ جائے گا البتہ یہاں پہ گیس فلال اویلیبل نہیں ہے تو یہ ہم ابھی ڈرینگ روم میں کھڑے تھے وہاں سے یہ ابھی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ میں بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ سیلنگ ہوئی ہے اوپن ڈرینگ روم ہے اوپن کچن ہے یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ مین انٹرنس کا ڈور آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے بلکل کچن ہے اور میرے رائٹ سائٹ پہ دو بیٹ روم ہے تو اس پانچ مرلے گھر کا پچیس پچاس کا یہ پلات ہے جس پہ یہ گھر بنا ہوئے تو اس کا سیم نقشہ وہی ہے جو عام پانچ مرلے کا ہوتا ہے جیسے ہی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سامنے پورچ ہے پھر رائٹ سائٹ پہ ڈرینگ روم ہے اوپن ڈرینگ روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرینگ روم ہم ابھی ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں اور یہ سامنے آپ کو ڈرینگ روم نظر آ رہا ہے ڈرینگ روم کا بھی اٹیج بات آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ساتھ ہی ونڈو ہے جو فرنٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ پارٹیشن ہوا ہوا ہے اس میں لکڑی کا کام ہوا ہے ٹی وی لانچ اور ڈرینگ روم میں جو پارٹیشن ہے اور یہ سامنے جیسے ہی مین انٹرن سے اندر آتے ہیں تو ٹی وی لانچ میں آ کر رائٹ سائٹ پہ یہ پوری دیوار پہ یہ علماری بنی ہوئی ہے یہ علماری آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ویورز ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ بھی بجلی کا میٹر نہیں لگا اس گھر میں فیلال بجلی نہیں ہے تو اس ویہ سے ذرا گھر کے اندر رہے کچھ ویڈیو خاص نہیں بن رہی تھوڑی اندرے میں بن رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کی گھر کی پوزیشن بلکل واضح نظر آ رہی ہوگی اگر بجلی ہوتی تو یہ گھر اور بھی واضح نظر آتا یہ ہم ابھی اوپن کچھن ہے میں یہ آپ کو کچھن دکھا رہا ہوں یہ نیچے کچھن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں یہ سامنے اوپر ماربل لگا ہوا ہے اور ٹائلز لگی ہوئی ہیں دیواروں پہ یہ سامنے بینڈو ہے جو کارپورج کی طرف کھلتی ہے اور وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے ساتھ ہی سٹیرز ہیں اس کے باہر یہ اوپر بھی کچھن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں کافی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ تو بے ورز یہ گھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بلکس کے بنے ہوتے ہیں یا ہیٹو پہ تو جو یہ ہمارا ایریا ووری ٹاؤن ہو گیا ائرپورٹ آفزنگ سوائٹی ہو گیا یہ جو پنڈی کے جتنے سیکٹر ہیں جس ایریا میں ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل انٹے استعمال ہوتی ہیں اور بیم کالم استعمال ہوتے ہیں بلکس والے گار یہاں پہ نہیں بنتے ہیں تو یہ ہم ابھی اس کے بیڈروم میں کھڑے ہیں سامنے آپ کو ایک دور نظر آ رہا ہوگا جو بیک گیلری کی طرف کھلتا ہے یہ آپ اس کی سیلنگ دیکھ رہے ہیں چھت پہ اور سامنے بلکل میرے لیفٹ سائٹ پہ اٹیج بات ہے اس بیڈروم کا یہ دیوار پہ ریشم کا کام ہوا ہے یہ سامنے اس بیڈروم کی علماری ہے تو بیورز ہے لائیڈنو انہی کے بایسے ذرا واضح آپ کو کلیر یہ بیڈروم نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ کتنا اچھا یہ گھر بنا ہوا ہے تو یہ اس کی یہ جو دور ہے یہ بیک گیلری کی طرف ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم کے یہ اٹیج بات ہے اس گھر کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز وغیرہ کمپلیٹ لگی ہوئی ہیں سینٹری کا کام انڈرگرونڈ سارا ہوا ہے صرف جو اس کی سینٹری ایسیسریز ہیں واش بیسن ہو گیا للکے وغیرہ ہو گئے یہ بھی لگنا باقی ہے تو یہ دو سے تین دن کا ٹوٹل کام ہے واش روم میں جو سینٹری ایسیسریز ہیں وہ بھی لگنا باقی ہے اور فینز وغیرہ اور لائٹس وغیرہ لگنا باقی ہے تو یہ دو سے تین دن کا کام ہے یہ جیسے ہی کوئی پرچیز کرتا ہے وہ انڈر یہ کمپلیٹ کر کے دے گا تو یہ اس کی بیک گیلریہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر روشنی کے لیے مگ چھوڑا ہوئے ائر وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور اس میں سریعے کا جال لگا ہوئے سیفٹی کے لیے تو یہ ایک دفعہ پھر آپ کو میں اس کا کچن دکھا رہا ہوں سامنے وینڈو ہے جو کارپورج کی طرف کھلتی ہے تو یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے جیسے ہی بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو بلکل سامنے آپ کو میرے لیفٹ سائٹ پہ وینڈو نظر آ رہی ہوگی جو بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے اور جیسے ہی بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو مین جو ڈور ہے بیڈ روم کا اس کے رائٹ سائٹ پہ اس بیڈ روم کی علماری بنی ہوئی ہے جس طرح دوسرے کمرے میں بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی دیواروں پہ ریشم ہوئی ہے اور یہ اس کی علماری ہے تو بیورز پانچ مرنے کا یہ گھر ہے پچیس فوٹ اس کا فرنٹ ہے اور پچاس فوٹ اس کی لیندھ ہے اور اس میں ٹوٹل دو بیڈ روم ہے ایک بیڈ گیلری ہے تین بات ہے ایک ٹی وی لانچ ہے ایک کچن ہے اور ایک ڈرنگ روم ہے اور ایک کار پورچ ہے تو تقریباً جو اس کے بیڈ روم کے سائز ہیں وہ تقریباً بارہ بارہ یا بارہ بارہ تیرہ کے اس کے بیڈ روم ہے اور تیس بھائی بارہ کا اس کا جو ہے یہ ٹی وی لانچ ہے اور ڈرنگ روم جو ہے اس کا تقریباً پندرہ بھائی دس کا ہے کار پورچ ہے اس کا جو ہے وہ بارہ بھائی اٹھارہ فوٹ کا ہے یہ جو میں نے آپ کو سائز بتایا ہے ان میں فوٹ چھے یا فوٹ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے تو بیورزے چلیئے اب چھت پہ چلتے ہیں کیونکہ جو بیڈ رومز وغیرہ کے میئرمنٹ لینا وہ ذرا مشکل ہوتی ہے تو پانچ مرلے پہ تقریباً یہی سائز آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس میں فوٹ آدھا فوٹ کا فرق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا تو آئیے اب چھت پہ چلتے ہیں میں آپ کو چھت سے یہ کا ویو دکھا دیتا ہوں اور جو اس کی آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ففٹی ٹو لیک ہے باون لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی نیچے میرا نمبر چل رہا ہے مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو گھر کا ویزٹ بھی کرا دوں گا اور آنر سے ڈیل بھی کرا دوں گا ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی یہ چھت پہ آپ کو کالموں کے سریعے نظر آ رہے ہوں گے تمہیں برزے امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا امی و ناصر ہو اللہ حافظ